اسلام علیکم ویورز میں ہوں مصبہ وقاس حاضر ہوں اپنی یوٹیوب چینل مصبہ فوڈ اینڈ ویلوگ کے ساتھ تو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل چیک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے سلامت ہوں گے تو ویورز آج کا جو ویلوگ ہے بڑا ہی مزے کا اور فریش فریش ہونے والا ویلوگ ہے تو آج ابھی سارے سوئے رہے ہیں تو صبح کے تقریباً پانچ باج رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں خیتوں کی طرف اور وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ بنانا ہے ایک ویلوگ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو مورننگ ہوتی ہے وہاں تب سورج چڑتا ہوا سورج دکھاؤں گی میں آپ کو اور وہاں پہ آس اور دھند سارا کچھ ہوگا بہت ہی فریش ہونے والا ویلوگ ہے اور آپ کو سیر کروائی جائے گی ہے مرودوں کے باقی تو چلیے آپ میرے ساتھ بہت نیند آئی ہوئی اب آگے سارے سوئے ہوئے ہیں تو اتنے دنوں سے ڈاکٹر بھی مجھے بول رہا تھا کہ آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں مطلب سیر کو جائے کریں صبح صبح تو آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف آپ بھی آئیے میرے ساتھ اور ہوں آپ بھی فریش میرے ساتھ فریش ہوئیے تو جی آج کی گوڈ مورننگ ویلوگ کا آغاز ہم کرتے ہیں سورج کی روشنی سے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے بہت ہی مزے کا آج کا ویلوگ ہونے والا ہے اور میں آئی ہوں ہوں آج کھیتوں میں تو یہ دیکھیں جی چڑھتا ہوا سورج تقریباً سات سال کے بعد دیکھا ہے کبھی کھیتوں میں آنا ہی نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم شہروں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے نظارے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو یاد کہ یہ نظارہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی کیونکہ اتنے سالوں بعد چڑھتا ہوا سورج دیکھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی صبح اب بھی صبح کے تقریباً سوا پانچ کا ٹائم ہے اور ہلکی ہلکی روشنی ہوئی ہے اور دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے اور یہ چاروں طرف کا جو ہریالی کا منظر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے آنکھوں کو اتنی ٹھنڈک پڑھ رہی تھی یہ وہ ٹریک ہے جہاں پہ میرے جو کزنز ہیں وہ جوگنگ کرتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی بھینسو کے لیے چارہ وغیرہ لینے جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ وہ بھینسو کا چارہ لگا ہوا ہے اس میں سرسو کا ساغ لگا ہوا ہے جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر یہیں سے ہم کاٹ کے تو اس کو پکائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ فریش فریش جو ساغ ہوتا ہے وہ کتنا مزے کا پکتا ہے اور اسے کیسے بناتے ہیں اور یہ والا جو کھیت ہے اس میں پہلے چاول کی فصل لگی ہوئی تھی اب وہ کاٹ لیا ہے اور اس میں پانی لگا دیا ہے تاکہ گندم کی فصل لگائی جا سکے سورج ابھی نکل رہا ہے ابھی اس کی روشنی بہت سے زیادہ ٹھنڈی ہے اور نارنجی قسم کی ابھی نظر آ رہی ہے اور جو آنکھوں کو بلکل خوبصورت سے لگ رہی ہے اور جسم کو اتنا سکون ملا ہے یہاں پہ آ کے اتنی دنوں سے مجھے ڈاکٹر بھی بول رہے تھے کہ آپ صبح صبح جوگنگ کے لیے جایا کریں صبح صبح تھنڈی ہوا میں جایا کریں تاکہ آپ نہ فریش ہو سکیں تو بس نکلنا ہی نہیں ہوتا کیسے بندہ گھر سے نکلے تو اب میں آئی ہوئی تھی ادھر گاؤں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صبح صبح باہر کی جو تھنڈی ہوا ہے اس کو انجوائے کیا جائے تو میں پہنچ گئی کھیتوں میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں مٹر پلاو مجھے بہت زیادہ پسان دیا اور جب فریش مٹر ہو تو مزہ آ جاتا ہے یہ مٹروں کا کھیت ہے لگی ہوئی ہیں ابھی اس کی بیلیں لگی ہوئی ہیں ابھی ان کو پھال نہیں لگا ابھی پھال لگے گا تو ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں میں رہتے تھے ہم لوگ گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں میں رہتے ہوتے تھے تو مٹر جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے کھیتوں میں مٹر لینے کے لیے وہاں سے بیلوں سے خود توڑ کے لائے کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا جو کچھے کچھو ہوتے تھے وہ کھا لیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ مٹر کے پودے خوبصورت بھی بڑے ہوتے ہیں بڑے فریش فریش صبح صبح ان پہ جو آس پڑی ہوئی تھی تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بہت ہی مزے کا منظر ہے یہ تو آنکھوں کو ایسے تھندک پڑی ہے ایسے سکون مل رہا ہے اس کھیت میں ابھی جو مٹر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لگے ہیں کیونکہ یہ جب دوسری والی فصل ان کی کٹ جائے گی تو پھر اس کی باری آئے گی یہ بیری کا درخت میں نے خود لگایا تھا اس کھیت کے کنارے پہ ماشاء اللہ سے بڑا ہو گیا ہم کبھی کبھی یہاں بھی ایک بہت بڑا بیری کا درخت بھی ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو وہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو اسے پھر کٹ دیا تو یہ ابھی یہ بہنسوں کے لیے چارہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ بہت چھوٹا ہے ابھی بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو کٹا جائے گا یہ والا جو سبز ہے اس میں سرسو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ سرسو کا ساک وہ کھانے میں بھی استعمال ہو اور بعد میں جو بچ جاتی ہے سرسو اس کا پھر تیل نکلوا لیتے ہیں بہت زیادہ کم گاؤں میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس لیے کھیتوں کی طرف میں کام ہی نکلتی ہوتی ہوں مجھے نہ بیسیکلی بڑا ڈار لگتا ہے کھیتوں میں کوئی ساں اپنا نکل آئے آپ ان جو آئے کریں دیکھ کے ابھی سورج نکلا نہیں ہے صحیح طریقے سے اس لیے روشنی جو ہے نا وہ بہت کم ہے اور دھند بھی پڑی ہوئی ہے اب ہم جا رہے ہیں امرود کے باغ کی طرف امرود کا بہت بڑا باغ ہے تو نا یہ بھی ابھی نا یہاں سے چاولوں کی فصل کٹ لی ہے تو اس کے بعد جو کھیت ہے اس کو برابر کر دیا ہے تاکہ اس میں اگلی والی جو فصل ہے نا وہ لگائی جا سکے ابھی اندیرہ ہے سورج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے روشنی کیسے اس کی پھیلی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے میں تو آج تقریبا میں نے بتایا نا سات سال بعد کھیتوں کی طرف نکلی ہوں تو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگایا کہ بھئی ہر چیز جو نا وہ چینج ہو گئی ہے اسی ٹریک پہ آگے جاتی ہوئے نا یہ وہ لگائے ہوئے تھے تیل تھوڑے سے کٹ لیاں بھی تھوڑے سے کھڑے یہ آگے بہت بڑا امرودوں کا نا بھاگ ہے تو یہاں سے فریش امرود صبح صبح کھانے کا اتنا مزا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اب تب یہ چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ ٹریز تھے تو اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان میں اتنے اچھے امرود لگتے ہیں تو گھر میں مگوا کے کھایا کرتے تھے تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی باغ میں جاؤں اور چھوٹے ہونے والی جو اپنی یاد دیں ہیں ان کو پھر سے تازہ کیا جائے تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں امرود کے باغ کے بلکل پاس اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ امرود لگے ہوئے ہیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ تو توڑ کے میں نے کھائے بھی امرود بہت فریش فریش یہ فل لگے ہوئے ہیں تو فریش فل جو ہے وہ نصیبوں سے ہی ملتے ہیں ادروائز جو ٹوٹ کے آتے ہیں تو وہ ان میں تو بہت زیادہ میڈیسنز لگا کے تو پھر انہیں پکایا جاتا ہے تو جو فل جو ہے وہ پکا وہ افحال پودے سے توڑ کے کھانے کا مزہ آتا ہے وہ جو کریٹس میں نکلتا ہے یہ باہر سے ملتا ہے نہ ان پہ کہاں اتنا اچھا بھی ہوا یہ مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے جب ہم نیچر کی طرف نکلتے ہیں اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرل ہی ہوتی ہیں اللہ پاک نے قدرتی چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی نیمل بدل ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے پاس بھی کئی باغ وغیرہ ہو یا پھر صبح صبح نکلنے کا ہو آپ کے پاس ٹائم تو ضرور صبح صبح جایا کریں کیونکہ جب ہم صبح صبح باہر نکلتے ہیں تو جو ٹھنڈی ہوا ہمارے پیپڑوں میں جاتی ہے اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے یقین مانے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں آدھے سے زیادہ تندرست ہو گئی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ چاولوں کی فصل ابھی کھڑی ہے اور اس کو کاٹنا شروع کیا ہوا ہے یہ باسمتی رائس ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ بڑا چمکتا ہے کھیت جو چاولوں کا کھیت ہوتا ہے جب باہر دھوپ ہوتی ہے تب یہ اوپر سے چاول اتنے زیادہ گولڈن کلر کے چمک رہے ہوتے ہیں اتنا پیارا نظارہ وہ بھی ہوتا ہے ابھی صبح صبح ہے تو یہ تمام گیلے ہیں پودے نا سارے ابھی گیلے ہیں تو ویورز اسی کے ساتھ آج کا ویلو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے